السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے بجات رسول دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس چینل پر نیو سے نیو بزنس آئیڈیاز آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتا رہت ہوں میری کوشش رہتی ہے کہ میں کوئی ایسے نیو سے نیو منیفیکٹرنگ آئیڈیاز آپ دوستو کے لیے کریئٹ کرتا رہوں لاتا رہوں کہ جو آپ کو اچھے لگیں دوستو ویڈیو سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹر تک دیکھتے تاکہ کوئی بھی انفرمیشن آپ سے مس نہ ہو اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے دوستو ویڈیو کا بقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج میں موجود ہوں الفیزان انجیورنگ میں میرے ساتھ موجود ہیں کمپنی کی سی او فاؤنڈر اور ان سے بات کریں گے اور اس کمپنی کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں منیفیکچر کرتے ہیں اور اس میں آپ کے لیے کیا بزنس اپورچنیٹی نکلتی ہے سر سب سے پہلے اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کمپنی کیا کرتی ہے اور یعنی آپ اس فیلڈ میں کب سے ہیں اپنی سیکس ایک سٹوری کی بارے میں بتائیں یہ کمپنی ماری تقریباً کوئی دوزار پانچے سے کام کر رہی ہے الفیزان انجیورنگ کے نام سے پہلے والد صاحب ہوتے تھے تقریباً دوزار سولہ ستنہ تک وہ ہی تھے پھر اس کے بعد گراجوشن کے بعد میں آیا ہوں تقریباً مجھے اس کام میں آئے ویج تین سے چار سال ہو گئی تو ابھی ہم یہ کہا رہے ہیں کہ ہم کچھ مشینری اپنی ہاں پہ بھی تیار کرتی ہیں پیو سی پائپ کے لیے اس میں اسی ایم ایم والی، سو ایم ایم، ایک سو دا سی ایم ایم والی اس کے علاوہ ہم چینہ سے بھی مشینری اپورٹ کرتی ہیں پیو سی پائپ کے لیے، گارڈن پائپ کے لیے، ایچڈی پائپ کے لیے، پی پی آر سی پائپ کے لیے تو اس کے علاوہ جو باقی اس میں پروڈکشن لائن میں استعمال ہوتا ہے ایک چوڑر ہو گیا، مکسر ہو گیا، کنویر ہو گی، کوننگ ٹینک ہو گیا پیو سی پائپ کے لیے، سو ایم ایم وغیرہ ہو گیا، سو سارا سیٹ اپ ہم پاکستان میں اپنا کودی تیار کرتی ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے سیٹ اویزا پشاور، لاہور، ملتان والی سائیڈ پر پاکستان میں چاہر ہیں، اس کے علاوہ افغانستان میں دوسرے ملکوں میں بھی ہماری سپلائی جاتی ہے آپ کی کمپنی کون کن سی مشینز بناتی ہے؟ اور ان کے بارے بتائیے کون کن چی چیزیں آپ کور کر سکتے ہیں؟ ہم بناتے ہیں یہاں پر پلاسٹک ریلیٹڈ مشینری تو پلاسٹک جو فیڈ ہے ویسے سے کافی بھری ہے لیکن ہم اس میں سے کچھ ایک حصہ ہی کور کر پاتے ہیں جیسا کہ پیو سی پائپ ہے جو سی وریج میں بورنگ میں یا ڈرین وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ پی پی آر سی پائپ ہے اس کی مشینری بھی ہم بناتے ہیں اور یہ ایچڈی پائپ ہوتا ہے ایڈنسی پائپ گارڈن پائپ ہوتا ہے یہ وغیرہ اس کی مشینری اور باقی جتنا بھی اسمان ہے جو مکمل ایک فیکٹری ہو چلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہم سارا اسمانیاں تیار کرتے ہیں اس میں دو طرح کہاتا ہے کہ چینہ سے بھی اپورٹ ہوتا ہے کہ لوکل بنتا ہے ہم دونوں طرح کے اس میں ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے سر نیکس پیسن یہ ہے کہ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو ان کے لئے آپ کی اس مشینز میں آپ کی منفیکشنگ میں جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں تو ایسا ہے کہ اگر کوئی پی وی سی کا کام کرنا چاہتا ہے ویسے بھی کافی لوگ آ رہے ہیں اس میں مارجن بھی اچھا ہے پروفٹ بھی اچھا ہے انویسٹمنٹ تھوڑی سی بری ہوتی ہے لیکن اگر بندہ تھوڑی سی محنت کرے مارکٹ کو اچھی طرح کیپچر کرے تو یہ کافی بری فیڈ اگر پی وی سی پائپ کی سپلائی کرے یا کوئی بھی کام ہے ٹائم مانگتا ہے اپنا ٹائم دے تو کافی اچھا مطلب کہ پروفٹ مارجن اس میں سے نکل آتا ہے سر کم از کم کسی نے بیزنس سٹارٹ کرنا ہو تو کم از کم کتنی انویسٹمنٹ اس کے پاس ہونی چاہیے یعنی کتنے پیسے ہو کوئی منفیکشنگ شروع کر سکتا ہے اس میں تو یہ ہے کہ مشینری پہلے وہ کس طرح کا کام سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اگر پی پی آسی کا کرتے ہیں اس کے لئے انویسٹمنٹ کام ہوتی ہے تو پی وی سی کے لئے انویسٹمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو پی وی سی کے لئے اس عمل کے لئے بری انویسٹمنٹ ہوتی ہے تقریبا کوئی چالیس پنتاریس علاقی مشینری تیار ہوتی ہے اس کے لئے بیلڈنگ پی پی آر سی کے لئے بتا دیں مطلب پی پی آر سی کے لئے تقریبا جو ہے نا اس میں دو ترہ کے سیٹ اپ آتے ہیں ایک سیٹ اپ ہوتا ہے چھوٹا کم پروڈکشن والا وہ تقریبا کوئی گیانہ لاکھ میں بھی تیار ہو جاتا ہے پندرہ میں بھی تیار ہو جاتا ہے اگر اس کا برے برمانے میں کام کرنا چاہتا ہے تو وہ تیس لاکھ تاک بھی چلے جاتا ہے وہ پی پروڈکشن کے حساب سے ہوتا ہے اور مشین کی جو سائز ہوتا ہے اس کی حساب سے ہوتا ہے اور آپ یوزد مشین میں بھی ڈیل کرتے ہیں ہاں جی یوزد مشینیں مل جاتی ہیں لیکن ہم کوئی امپورڈ نہیں کرتا ہے یہاں پہ اگر کسی نے پاکستان میں کسی کے پاس مشینری پر ہی ہو وہ سیل کرنا چاہ رہا ہو تو پھر اس طرح کر کے آپ کو مشینری یوزد میں مل سکتے ہیں سر لاسٹ بارڈ نور دلیسٹ میرا یہ قویشن آپ سے رہے گا کہ آپ کی کمپنی میں ایسا کیا ہے کہ لوگ آپ سے ڈیل کر رہی ہیں دوسری کمپنی میں نہیں ہے یہ کیا آپ کا کوئر سٹریندھ ہے آپ بتائیں اس میں تو سر ایسا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہم ڈلیوری ٹائم لے رہے ہیں اس پر ڈلیور کریں کیونکہ ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ باہر بھی لوگ جو جاتے ہیں ان کا ڈلیوری ٹائم کا بہت اشیو رہتا ہے کہ ٹائم لیا انہوں نے دو ماہ کا ہو جی چھے ماہ لگا دی ہمارا کوشش ہوتی ہے اگر ہم نے دو ماہ کا آپ سے ڈلیوری ٹائم لیا تو ہم آپ کو دس پاندہ دن پہلے ہی ڈلیور کر دیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پھر جب مشینری آپ نے لے جانی ہے تو اس کو یہ دفعہ آپ کو سیمپلنگ کر کے دینی ہے اور افٹر سے ہماری ہم یہ سمجھتے ہیں دوسروں کے نسبت بہت اچھی ہے تو یہی باتا جو ہمیں دوسری کمپنیوں سے ٹیک ہے سر لاسٹ کسٹن یہ ہوگا کہ آپ کی کمپنی کہاں ہیں مطلب کہاں پہ ہیں آپ بیٹھے ہیں اس وقت ہم کہاں پہ موجود ہیں تھوڑا سا اپنا ڈریس وغیرہ بتا دیں تاکہ لوگ آپ سے ڈیل کرنا چاہیں آپ کے پاس آنا چاہیں ویزٹ کرنا چاہیں مشینری آپ سے بائی کرنا چاہیں تو کہاں پہ آئیں ہماری کمپنی ہے شادرہ میں سوئی گیس روڈ پہ ہے تو سوئی گیس روڈ اس کا ڈریس بنتا ہے ایسا کہ چمن کرونی شادرہ لہور سوئی گیس روڈ تو یہاں پہ آگئے ہمیں کونٹیک نمبر مارا ویسے بھی فیس بک پہ پیج ہے وہاں اگر کس نے کوئی ویڈیو وغیرہ دے نہیں ہوئی یا اڈریس وغیرہ ہونا ہو تو وہاں سب کچھ مینچن ہوا ہے آپ نے اپنا کونٹیک نمبر مینچن کر دیں گے کونٹیک نمبر مارے ہے 03084011121 اور دوسرا ہے 03334040305 ٹھیک ہے سر تینکیو تینکیو سر دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات